آج 21 رمضان مبارک ہے اور آج دنیا بھن میں یوم علی نہایت عقیدت احترام سے منایا جارہا ہماری دعا یہی ہے اس شو کے آغاز میں کہ آج جہاں جہاں جلوس پر آمد ہو رہے ہیں یہ بخیر و آفیت آج انجام بھی ہوں اختیام پذیر بھی ہوں آج اس کا ذکر ہے جس کی آئے مباحلہ میں تعریف نفس پیمبر کی طرح کی گئی ہے وہ جو کہ وسیع رسول ہیں وہ جو کہ شہر بطول ہیں وہ جو کہ حسنہ ان کے بابا ہے وہ جو کہ شجاعت اور علم کا پیکر ہیں وہ جن کے لئے نبی نے کہا کہ انام دینہ العلم و علی ان بابوہا میں ان کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے وہ جن کے لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ من کنتو مولا فہاز علی مولا جس جس کا میں مولا اس اس کا یہ علی مولا وہ جو کہ فاتح خیبر و خندق ہے وہ جو کہ مالک اشتر کے آق اور کمبر کے آقا ہے آج ان کا یوم علی آج دنیا بھر میں بنایا جا رہا ہے ان کی شہادت کے حوالے سے ان کی شجاعت اور ان کی علم کے حوالے سے ہم بات کریں گے جی ہاں بہت خوب مدیہ آپ نے بہت اچھی بات کی اور بے شک حضرت علی کرم اللہ وجہ و مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امام علی کا جب ذکر کیا جاتا ہے اور آج ان کا ذکر اس محفل میں جب ہوگا تو یہ محفل ہماری منور ہوگی اور جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں میں چاہوں گا کہ وہ امام علی کا ذکر ضرور سنیں امام علی وہ ہستی جن کے بارے میں جتنا بھی کہا جائے کم ہے جب غدیر خم کے موقع پہ من کنتم مولا فحاز علی المولا کہا گیا تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر آپ کے پاس گئے اور مبارک بات دی اور کہنے لگے کوئی ایسا دن نہیں گزرتا کہ جب ہم آپ کو مولا کہہ کر نہیں پکار تھے یہ وہی ہیں جب خیبر کا وقت آیا تو سب صحابہ کرام انتظار میں تھے کہ کس کے ہاتھ میں وہ جھنڈا دیا جائے گا کس کے ہاتھ میں وہ جھنڈا دیا جائے گا جس کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کل جس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہے وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے جب علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں پوچھا گیا تو کہا گیا کہ ان کو آشوب چشم ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا ان کی آنکھوں میں لواب دہن لگایا اور پھر ان کے ہاتھ میں وہ جھنڈا پکڑایا اور سب رشک سے دیکھتے تھے کہ کاش کہ یہ جھنڈا ہمارے ہاتھ میں ہوتا یہ وہی ہے جب خندق کے موقع میں عمر ابن عدوبت نے آواز دی اور کہا کہ ہے کوئی جو میرے ساتھ جنگ لڑے گا تو امام علی نے کہا میں لڑوں گا تیرے ساتھ جنگ تو وہ کہنے لگا کہ آج تک اس زمین پر کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہو جس نے یہ کہا کہ وہ مجھ سے جنگ لڑے گا پھر امام علی نے کہا کہ تیرے بارے میں مشہور ہے کہ تو تین باتیں پیش کرتا ہے جنگ سے پہلے تو اس نے کہا کہ ہاں میں تین باتیں پیش کرتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جو مجھ سے جنگ لڑے گا وہ نہیں بچے گا تو امام علی نے کہا کہ میں تجھے بتاتا ہوں کہ وہ تین باتیں کون سی ہیں پہلی یہ کہ تُو ایمان لے کیا لا الہ الا اللہ پڑھ اس نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا دوسری بات آقا نے کہا کہ تُو اس میدان سے چلا جاؤ اور مسلمانوں سے جنگ مت کر اس نے کہا میں یہ بھی نہیں کر سکتا تو تیسری بات پھر امام علی نے یہ کہا کہ اب آ اور مجھ سے جنگ کر اور ایک ہی وار میں آپ نے اس کو جہنم واصل کیا آپ وہی ہیں جن کے بارے میں رسولِ خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کا چہرہ دیکھنا این عبادت ہے اور یہ بھی کہا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو علی سے محبت کرتا ہے اس سے اللہ اور اللہ کا رسول محبت کرتا ہے آپ وہی ہیں کہ جن کے بارے میں حضرتِ ببکر صدیق نے کہا کہ میں علی کا چہرہ اس لیے تک رہا ہوں کہ اس چہرے کو دیکھنا عبادت ہے آپ وہی ہیں جس کو حضرت عمر نے جن کے بارے میں بھی یہ کہا کہ علی ہیں تو ہم ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں آپ وہی ہیں جن کے نکاح میں حضرتِ عثمان نے جب ان سے ان کی ذرہ خریدی اور پھر ان کو تحفہ میں واپس کر دی اور یہ پیار اور محبت لے کے آگے بڑھے آپ وہی ہیں جن کی شان آج ہم بیان کر ہی نہیں سکتے آپ وہی ہیں جن کے لیے کہا یہ جاتا ہے کہ امام علی ہم سب کے مولا ہیں اور آج ہم مولا کی بات کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ہمارے علماء کرام ان کے بارے میں کیا بتاتے ہیں شہادت کا ناظرین گرامی خاص ایسا ان کا وقت یہ خاص دن کیونکہ تاک رات ہم جانتے ہیں لوگ اعتقافی بھی بیٹھ چکے ہیں اور یہ آخری راتوں میں ہمیں شب قدر بھی تلاش کرنی ہے اور اس کے ساتھ سا جب ان عظیم ہستیوں کا خلفائر آشدین کا جب آئمہ اصحاب اہلِ بیت کا ہم ذکر کرتے ہیں تو یہ ہماری خوشخصمتی کہ ہمارا ان تک سلام پہنچتے ہیں کہ آپ آگے باتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمارے دلوں میں ان کی محبت ڈالی ہے یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے ایک پیکش تیار کیا ہے آج کے دن کی مناسبت کی حوالے سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں فرزندِ ابو طالب امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں کو ایسے شرف اور فضائل حاصل ہیں جو کسی اور شخصیت کو نصیب نہیں ہوئے یہ امام علی رضی اللہ تعالی عنہوں ہی تھے جنہوں نے زندگی کا ہر لمحہ وساطِ رسول خدا کی موئیت و سرپرستی میں گزاری وہ جس کو دیکھنا بھی عبادت کہا گیا وہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہوں ہی ہے شہادتِ مولا کائنات حضرت علی المرتضی آئیے آج کے اس موضوع کو سمجھیں اور جانیں ہمارے علماء کرام سے سیگمنٹ دین کی بات میں